بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں امید کرتا ہوں میرے سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی مزیدار پرفیشنل ستو کے شربت کی ریسپی تو پیارے دوستوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گرمیاں آگئی ہیں اور گرمیوں میں ہر گھر میں تقریباً ستو کا شربت استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ گرمی میں بہت ہی مفید ہے تو امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں آپ کو اس کا شربت بہت پسند آئے گا اس کی ریسپی کو جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر دکھ لازمی دیکھئے گا امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستوں آپ کو اس کی ریسپی بہت پسند آئے گی اور جن میرے پیارے دوستوں کو ریسٹورنٹ کے کھانے یا بزاری کھانے کھانا بہت پسند ہیں اب انہیں اچھا کھانا کھانے کے لئے ریسٹورنٹ پر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ میری ریسپیز کو فولو کر کے ایزیلی پرفیکٹلی ریسٹورنٹ جیسا کھانا گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو میری یہ ریسپیز بہت پسند آئیں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نٹھ کریں آپ تک بہت آسانی پہنچتا رہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اور پانی ڈالنے کے بعد دوستو ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون چینی ہم بنا رہے دوستو 3 گلاس ستو کا شربت اس لئے ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون چینی اور 3 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے شکر اگر ہم صرف چینی کا بناتے تو ہم ایک گلاس میں 2 ٹیبل سپون چینی ڈالتے اگر ہم شکر کا بناتے تو ہم ایک گلاس میں 2 ٹیبل سپون شکر ڈالتے ہم ان دونوں کو ڈال رہے ہیں تو ہم اس لئے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے شکر اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چینی ٹھیک ہوگے دوستو اور دوستو ہم ایک گلاس میں ایک چمچ بھر کے ڈالتے ہیں ستو کا تو آپ نے اس طریقے سے اگر 3 گلاس بنا رہے ہیں تو ہم اس میں 3 ٹیبل سپون ستو ڈال دیں گے تو پیارے دوستو آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ہماری چینی اور شکر اچھے سے اس میں گھل جائے تو آپ نے اس کو مک کی مدد سے اچھے سے اس طریقے سے پھینٹ کر اس کو گھما کر اچھے سے اس کو میلٹ کر لینا ہے چینی کو اندر اس کے تاکہ اچھے سے یہ پانی کے ساتھ حل ہو جائے تو اس کے بعد دوستو جب ہماری چینی حل ہو جائے گی ہم اس میں ڈالیں گے حضب ضرورت برف میں اس میں برف کچھ زیادہ ڈالوں گا کیونکہ مجھے کافی تھنڈا شربت پینہ ہے آپ اپنے موسم کے حساب سے اپنے حساب سے آپ اس میں برف ڈال لیجئے گا جس حساب سے آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہو اب اس کو میں اچھے سے تھنڈا کر لوں گا تو اس کے بعد دوستو ہم اس میں ڈال دیں گے تک ملنگا یہ تقریبا میں نے ہاف ٹی سپون پانی میں پھگو کر رکھ دیا تھا تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ اس کو ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس میں ستو کا شربت ویسے تک ملنگے کے بغیر ہی پیا جاتا ہے لیکن یہ اپشنل ہے اس کے فائدے ہیں نقصان نہیں ہے اس لئے میں اس میں ڈال رہا ہوں تو اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اب دوستو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس مزید پانی کیونکہ ایک گلاس ہم نے تب ایڈ کر دیا تھا اور دو گلاس اب ہم کر دیتے ہیں تو ہمارا تین گلاس شربت بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے دوستو اب میں آپ کو اس کو گلاس میں سیرف کر کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ دوستو دیکھیں ہمارا ستو کا شربت بلکل پرفیکٹلی بلکل پرفیشنل شربت ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ جب گھر میں اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا کیونکہ شکر جو اب جلدی ہے ستو کے اندر تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے بجائے اس کے جب ہم چینی کا شربت بناتے ہیں ستو کا یا شکر کا بناتے ہیں تو شکر کا جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹ فول ہوتا ہے امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو اس کا شربت بہت پسند آئے گا آپ کو ہمارا ستو کا شربت کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اپنے پیارے پیارے دوستوں کے پیارے پیارے کمنٹس بہت شوک سے پڑھتا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی نحمتیں اس طرح کی لذتیں نازل کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے کھانے بنانے کی اور کھانے کھانے کی توفیق اطاف فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزید اچھے چھے ریسپیس کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کھانے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ